بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبق نمبر تین قاہلی آج ہم اس کے اقتباس کی تشریح کریں گے نصر پا رہا ہے اگر ہم کو قوائے قلبی اور یہاں سے لے کر اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے یہاں تک سب سے پہلے جیسے کہ سرخی ہے حوالہ مطن حوالہ مطن میں دو چیزیں ہیں سبقہ عنوان اور مصنف کا نام سبقہ عنوان ہے قاہلی اور مصنف کا نام ہے سرسید احمد خان دوسرے نمبر پر آجاتا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی اس کے لیے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ آپ نے پورے سبق کے جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان سب کے معنی اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ امتحان لینے والا کہاں سے کون سا نصر پارا اٹھا کے دے دیتا ہے اور کن الفاظ کے معنی پوچھ لیتا ہے اس لیے ہمیں پورے سبق کے معنی اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اس کے بعد سیاق و سباق ہیں فاظل مصنف سرسید احمد خان نے قوت اقلی قوت اقلی اقل کی قوت کو کام میں لانے کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیں قوائے دلی یعنی دل کی طاقتوں یا دل کی صلاحیتوں اور قوت اقلی اقل کی طاقت یا اقل کی قوت کوئی کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے دلی قوائے یعنی دل کی طاقتوں کو بیکار چھوڑ کر کاہلی سستی اختیار کی ہے یہ حوالہ مطن اور پورے سبق کے مشکل الفاظ کے معنی اور سیاق و سباق آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اپنی کوپس پر خوشفت لکھنا